اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خطب میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں ندیم نانی والا جو کہ ایک معروف ٹکٹوکر ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے کسی سیال کوٹ کے یوٹیوبر کو اغواہ کیا اور اغواہ کرنے کے بعد اس پر تشدد کیا یہ تقریباً دو راتیں حوالات میں رہیں لیکن اس کہانی کا جو ڈرامائی موڑ ہے اس میں اصل میں ہوا کیا ہم تمام تر کرداروں کو پروفز کے ساتھ بے نکاب کریں گے بدلہ بردر یوٹیوبر ہیں جس کا تعلق سیال کوٹ سے ہے اور وہ مختلف لوگوں کی روستنگ کرتا ہے اس یوٹیوبر نے ندیم نانی والا کی روستنگ کی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سائلنڈ گرر ہے سیال کوٹ کی اس کی بھی روستنگ کی جنت مرزا ٹکٹوکر ہیں ان کی بھی روستنگ کی اور ان کے جو ہزبن ہے عمر بٹ ان کی بھی روستنگ کی اس تمام واقعے کے بعد سائلنڈ گرر نے اس کے یوٹیوب چینل پر ایک سٹرائک ڈالی جس کی وجہ سے اس کا چینل وارننگ پر چلا گیا اس شخص نے ندیم نانی والا کو سیزن فور ہوتیل میں بھلایا اور وہاں بھلا کر ان کو کھانا کھلایا اور ان کے ساتھ سلا کر لی اور ایک ان پر شرط رکھی کہ میں نے جو آپ کی روستنگ کی ہے اس کی ویڈیو کو میں پرائیوٹ کر دوں گا اور جو سائلنڈ کر لیں اس کے ساتھ میری دوستی کروا دیں جنت مرزا کے ساتھ میری دوستی کروا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکی بھائی کی بیگم کی جو میں نے روستنگ کی ہے میری ڈکی بھائی کے ساتھ بھی سلا کروا دیں انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہاری تمام کے ساتھ بات کر کے صلاح کروا دوں گا اب آپ نے میری یا کسی بھی شخص کی غیر اخلاقی روستنگ جو ہے وہ نہیں کرنے یہ وہاں سے واپس لاہور آگئے اس کے بعد یہ گزشتہ ہفتے کو دوبارہ سیالکوٹ گئے اور اس شخص نے ان کو اجوہ ہوتیل میں بلایا وہ تمام میسیجز اور لوکیشنز انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جوہ ہوتیل پہنچے ہیں تو وہ بدلہ بردر یوٹیوبر اپنے بھائی کے ساتھ بہر آگیا ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اندر رش بہت زیادہ ہے کیوں نہ ہم سیالکوٹ چلتے ہیں جس پر انہوں نے منع کر دیا انہوں نے فیس میرر میں سے دیکھا پیچھے چار لوگ تھے بائکس پر جنہوں نے وکیلوں کا یونیفارم پہنا ہوا تھا ان میں سے دو لوگ نیچے اترے اور ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور اسے ترانے اس یوٹیوبر کے بھائی نے چلانا شروع کر دیا کہ انہوں نے ہمیں مارا ویڈیو بناو ویڈیو بناو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے گاڑی کو بھگا دیا اب پیچھے بدلہ بردر بیٹھا ہے یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے ان کا وکیل دوست بیٹھا ہوا ہے ان کے مطابق یہ تین چار کلومیٹر جب آگے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے تاکوب کرنے والے لوگ کافی پیچھے رہ گئے ہیں تو انہوں نے بدلہ بردر کو وہیں پر اتار دیا انہوں نے مینوائل ان کو کال آتے ہیں پولیس ٹیشن سے کہ آپ کسی کو اغواہ کیے جا رہے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جس پر ڈی ایس پی نے ان سے کہا کہ آپ پولیس ٹیشن آئے ہیں وہیں سے انہوں نے گاڑی موری اور یہ پولیس ٹیشن پہنچ گئے جب پولیس ٹیشن پہنچے تو ڈی ایس پی نے ان سے پوچھا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں جس پر ان کا کہنا تھا کہ سر میں لاہور کے رہائشی ہوں ڈس کا یا سیالکورٹ کا نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی اس نے آؤ دیکھانا تاؤ اور ان لوگوں پر جو ہے وہ ایف آئی آر دے دی اغواہ کی تین سو پینسٹ کی یہ حوالات میں ہیں ہفتے کا دن ہیں ان کے مطابق ساتھ سے آٹھ وکلہ حضرات ان کے پاس آئے اور ان کو تقریباً ایک کروڑ روپے دینے کی بھی سفارش کی کہ آپ دیں اور آپ کی یہ جو ہے سولہ کروا دیتے ہیں جس پر انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میرا مقدمہ جو ہے وہ سٹونگ ہے اور میں نے کسی کے ساتھ فرود نہیں کیا کسی کے ساتھ میں نے اغواہ نہیں کیا لہٰذا میں عدالت کو فیس کروں گا اور تمام حقائق میں عدالت میں پیش کروں گا منڈے والے دن یہ عدالت میں پیش ہوئے جج کے روبروں انہوں نے تمام تر رودار جو میں نے آپ کو سنائی ہے انہوں نے جج صاحب کو پروفز کے ساتھ بتائیں عدالت میں وہاں کی بار کے پریزیڈنٹ آگئے اور انہوں نے آ کر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس طرح کریں یہ اغواہ کا مقدمہ ہے 365 کا آپ بڑے برے طریقے سے پھرزیں گے 7.5 لاکھ روپیہ جو ہے اس یوٹیوبر کو دیں آپ کا جو مقدمہ ہے وہ یہی صحیح ہے اپنی ایف آئی آر جو ہے وہ واپس لے لیں گے لہٰذا انہوں نے 7.5 لاکھ روپیہ اس کو دیا اس نے اپنی ایف آئی آر واپس لی ان کا رازی نامہ سولہ نامہ ہوا اور اس سولہ نامہ میں یہ لکھا گیا کہ ندیم نانی والا کسی بھی قسم کی اب کوئی بھی روستنگ کی ویڈیو ان کی نہیں بنائے گا اور وہ لوگ ان کی نہیں بنائیں گے لیکن وہ اپنے وعدے سے روکردانی کر گیا اور اس نے پھر سے ان کی ویڈیو بنائی اور اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دی آپ سیالکوٹ گئے کیوں تھے اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ گئے ہیں برزلا برزر ہمارے اوپر ویڈیوز بناتا تھا ایک سال پہلے سے لیکن اب بھی ہماری فیملیز کے اوپر آیا تھا تو جب میں جب میں اس کو میسیج کرتا تھا تو یہ اس پہ بھی میرے خلاف ویڈیو بناتا تھا کہ نانی والا مجھے تھریٹ کر رہا اسے آپ نے کبھی تھریٹ کیا تھا میں اس کو تھریٹ نہیں کیا میں نے اس کو ریسپونس کیا کہ میں آپ کو میسیج نہیں کر رہا تو پھر اس نے مجھے ویڈیو پہ ہی کہا کہ مل کے بات کرتے ہیں ایٹھ سبتمبر کو جمعہ رات کی رات دسکا گئے اس نے ہمیں بلایا سیزن فور ہوتل اس نے لوکیشن ہمیں خود بیجی وہاں پہ بیٹھ کے بعد تو ہی اس نے ہمیں خانہ کھلایا اور اس نے کہا کہ ہم آئندہ ویڈیو نہیں بناوں گا لیکن اس نے کہا کہ ایک آپ کام کر دو جو میں نے دوسروں کی ویڈیو بنایی ہے اس نے کہا کہ آپ سیال کو اٹھا جو میرے ساتھ بس ایک سٹام پیپر سائن کر لو میں وہ آپ کو لکھ کے سینڈ کرتا ہوں سٹام پیپر میں اس نے یہ کہا کہ آپ کی سائلنٹ گل سے میری دوسری کروا دو تاکہ جو سٹائک ہے وہ ریموو ہو جائے اور باقی دکی بائی پہ یا دوسروں پہ میں جو بھی اس کی ماں بہن ایک کروں گا اس سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں بزلہ بردر ایک حافظ قرآن بھی ہے شاید لوگوں کا اس چیز کا نہیں پتا اس کا والد بھی نہیں ہے اس کی ماں ہے میں مجھے تو پہلے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی لیکن وہ صرف اپنے ڈالرز کے لیے کیونکہ یوٹیوب سے سے ڈالر ملتے ہیں تو جو جتنا دوسروں کی ماں بہنوں کو تظلیل کرے گا اس کو اتنے ویوز آئیں گے اس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ میں ڈکی کی بیگم پر بھی یا عمر بڑ صاحب کی جو بیگم ہے جنت مرزا صاحبہ ان پر بھی میں اسی طریقے کی بلو دی بیلز ویڈیو بناوں گا اس نے مجھے تو دی فیس بھی کہا اور اس نے رازی نامہ کے اوپر بھی لکھا کہ میں ان پر جب بھی ویڈیوز بناوں گا اگر وہاں بھی آپ کا ذکر ہوا تو میں پھر بھی آپ کا ذکر کروں گا اس پر آپ نے آکے سٹائم پیپر بھی سائن کرنے میں میں پھر بھی آگری ہو گیا کہ آپ مجھے جتنا مرضی زلیل کرو کیونکہ میں مردوں کے مسئلہ نہیں لیکن میری فیملیز یا کسی کی فیملیز پر نہیں اس ویڈیو میں اس نے آپ کی ماں بہن کے بارے میں کیا الفاظ کہی تھے اگر آپ بتانا چاہیں اس نے میری ایک کزن کے بارے میں غلط بیانی کیا ہے اپنی دو دیکھ پہلے ایک ویڈیو میں میری نانی کو بھی اس کا ذکر کیا کہ نانی اس کی اتنی بڑی عورت ہے جو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گیا اس نے میرے والد صاحب کی ڈیتھ کا بھی مزاک اڑایا سنڈے والے دن اس نے بہت وکیل آئے وکیلوں نے اس کو جرگل آیا جو اندر بندہ ہے وہ سونے کی چڑی ہے اس سے جتنے پیسے ہو سکتے ہو لے لو اس نے کہا کہ مجھے ایک کروڈر پر اگر لے دو تو میں ایف ایر واپس لے لوں گا تو میں نے سنڈے کی راہ صاحب کو بول دیا کہ میں ایک رپیہ نہیں دوں گا اگلے دن اس نے ایک اور وکیل کو بیجا صدر بار کو اب وہ اپنی جوٹی ایف ایر واپس لینے کو تیار ہے لیکن فیس لگے گی ساڑے ساتھ لاکھ رپیہ جوٹی ایف ایر آپ کے خلاف انہوں نے کی ہے تو پولیس کو یا متعلقہ جج کو اس نے ساری بات یہ بتائی تھی دوسری پارٹی نے کہ یہ جو بھی ہم نے اس پہ ایف ایر کروائی ہے جوٹی ہے اور اس نے ہمیں اغواہ نہیں کیا تھا جب سم نے ہم پیش ہوئے تو جیاز صاحب کے بھی یہ ریمارک سے یہ تو بچہ شریف سہ نانے کے ساتھ آتا ہے یہ کسی کو کیا اغواہ کرے گا جیاز صاحب بھی آپ کے فہن تھے اور جیاز صاحب نے کہا اور وہاں پہ لوگوں نے بھی کھڑا کہ اس کی جو گاڑی ہے ریڈ سیویک وہ تو پورے پاکستان میں مشہور ہے اگر اس نے اغواہ کرنا تو اپنی گاڑی میں جا کر یہ کسی کو اغواہ کرے گا جو متعلقہ ڈی ایس پی صاحب تحمید ورک انہوں نے مجھے شوٹی دیا انہوں نے مجھے دو دفعہ بولا چکے ہیں کہ جوٹھی ایف آئی آر کے خلاف ہم اس کے خلاف ایک سو بیاسی کی کاروائی کریں گے ڈی ایس پی نے آپ کے خلاف پھر ایف آئی آر کیوں دی تھی جب آپ پندرہ بیس پینٹ بات تھانے میں آگئے تھے بدلہ بردن نے وہاں پہ گڑ گرایا اللہ تعالیٰ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دوسروں کی روسٹنگ کرتا ہے وہیں اس نے ڈرامہ وہاں رچایا وہیں ڈرامے میں آکے جلدبازی میں سب نے وہاں پہ ایف آئی آر دی میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کمپلینن کی تھی کہ آپ ایف آئی آر نہ لیں آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں لیکن نہ صرف جلدبازی کا مظہرہ کیا میڈیا کا پریشر ڈال کے پولیس نے پہلے گاڑی میں بٹھا کے میری ویڈیو بنائی پھر مجھے حوالات میں میری فوٹو شوٹ کیا گیا اس بات پہ کہ تم ٹک ٹک کرو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ایف آئی آر جوٹی ہے اور اس میں ساتھ وکیل بھی ملے ہوئے تھے صدر بار کا نام تھا سگیر خالو آپ نے جو سات لاکھ پچاس ہزار روپیا دیا یہ پولیس کی موجودگی میں دیا یہ میں اپنے بینک کے سکرنشاٹ دے رہا ہوں یہ میں نے سات لاکھ پچاس ہزار روپیا سگیر خالو کے ایکارن میں ٹرانسرر کی ہیں یہ کون ہے صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ وہاں کے صدر بار ہیں پولیس کو اس بات کا پتا ہے پولیس کو بھی اس کا بات کا پتا ہے ٹی ایس پی صاحب نے مجھے شوٹی دیا کہ انہوں نے اپنا اس کے اوپر انکوئری بٹھائی ہوئی ہے اور وہ میرے پیسے بھی واپس کرائیں گے اور ایک سو بیسی کی کاروائی بھی کریں گے لیکن پولیس نے میسے زیادتی کیا جو میرا فوٹو شوٹ کیا اور بینا تشفیش بینا انویسٹیگیشن میں اوپر ایف آئی آر دی ہے اور جوٹی ایف آئی آر دی ہے یہی سوال جب ہم نے بدلہ بردر سے کیا تو بدلہ بردر کا کہنا تھا کہ گاڑی کے پیچھے تاکب کرنے والے وکیل نہیں تھے بلکہ اس کے کچھ فینس تھے جو کہ نانی والا کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے تھے نانی والا کا دوست اسد اور میرا بھائی ابو بکر جو اندر ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے گئے وہ پیسے نکلوانے کر جب واپس آئے تو اس کے دوست اسد نے میرے بھائی کو اندر گاڑی میں دھکیلنے کی کوشش کی اور میں آلویڈی گاڑی کے اندر موجود تھا جس پر نانی والا نے کہا کہ نہیں اس کو رہنے دو ہمارا مجرم ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں اور میرے بھائی کے موہ پر انہوں نے اسلحہ بیمارہ اور ان کے پاس دو پسٹولیں تھیں اور یہ نانی والا تین لوگوں کے ساتھ آیا تھا مزید بدلہ بردر نے کہا کہ ان کو پولیس نے رنگے ہاتھوں وہی پر گرفتار کیا تھا پولیس پاگل نہیں ہے جو کسی پر بھی ایسے ہی ایف آئی آر دے دے گی اس کے دین بندے اس نے پہلے ہی پلان کر دی ہوئے تھے علیڈ بینک کے گیتر ٹھیک ہے جن میں سے دو کے پاس دو گنے تھیں نائن ایم ام اور تھرٹی بور ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں اس کے بعد میرا بھائی گاڑی میں سے نکلا ہے ایٹی ایم کے اندر گیا ہے تو اس نے پیسے نکلوایا ہے اپنے اصدر پکٹوکر جو اس کا دوست ہے اس کے ساتھ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ فلان دے رہا ہو چکا ہے جو اس کے ساتھ اس ہمیں فالو کر رہے تھے تین چار پائک کے اوپر لڑکے تو اچانک ایک بندہ گاڑی میں دائن طرف سے آیا پیچھے سے اور دو بندے بائیں طرف سے ابوبکر اور اسر ٹکٹوکر گاڑی کی اندر داخل ہونے ہی لگے ہیں تو اس ابوبکر کو انہوں نے پکڑ کے نہ گلے سے تو اندر گرزا آنے کی کوشش کی ہے لیکن ابوبکر جو ہے نا اس نے رزیسٹ کی ہے اس کے موں پر انہوں نے گن بھی ماری ہے تو نانی والا کہتا ہے اس کو چھوڑ اس کو چھوڑو صرف مجھے ہی لے چلو آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے بھائی کو انہوں نے اندر دھکیلنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس اسلحہ تھا آپ کا کہنے کا موقف یہ ہے جی بالکل ندیب نانی والا کہتا ہے کہ جب ہمارا رازی نامہ ہو گیا ہماری صلاح ہو گئی تو پھر اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو کیوں لگائی یہی سوال جب ہم نے بدلہ بردر سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ویڈیو پہلے ہم نے نہیں بلکہ ندیب نانی والا نے لگائی آپ کے رازی نامہ جب ہو گیا تھا دونوں فریقین کا تو اس کے پر یہ بھی لکھایا آپ میں سے کسی نے ویڈیو نہیں لگانی تھی تو آپ نے ویڈیو کیوں لگائی اس پہ آپ نے کوئی روگردانی کی ہے اس سے اپنے کانٹیکٹ سے نہیں نہیں اس نے خود کی ہے پہلے اس نے کی ہے خود اس کی ویڈیو کا لنک آپ کے پاس کوئی پڑا ہویا ہے جو اس نے لگائی ہے ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہے نہیں وہ ویڈیو اس نے پار دیا یا لگی ہوئی ہے اس کے پیج پہ وہ نہیں ہمیں پتہ لے کی ویڈیو میں پاس ہے میں آپ کو سیند کر سکتا ہوں آپ سوچنے ویڈیو میں خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آرسٹ ہو گیا ہوں اگواہ کے پرچے میں اور میں جیل میں ہوں تو ایسا پچھ پی لی ہا ہے ہم نے بدلہ بردر سے پوچھا کہ یہ جو ساڑھے سات لاکھ روپے ہیں آپ نے کس مد میں لیا ہے جس پر اس کا کہنا تھا یہ ساڑھے سات لاکھ روپے میں نے لیے بلکہ ان کے ہی وکیل نے لیے ہیں جو کہ انہوں نے فی کی مد میں اس کو ادا کیے ہیں ہم نے کوئی ایک روپیا بھی نہیں لیا ان سے اس نے اپنے طرف سے جو وکیل ہائر کی ہے اس سے کو یعنی کہ وہ ڈسکا بار ڈسکا کی جو بچاری ہے نا اس کا جو صدر بار ہے نا وہ ہے صغیر احمد کالو اس نے اس کو ہائر کیا تھا کیس لڑنے کے لیے تو اس نے اس کے اکونٹ میں چاہے پچاس لاکھ دیا ہوں چاہے ایک کروڑ دیا ہوں چاہے جتنا مرضی دیا ہوں کیا اس کے پاس یہ ثبوت ہے کہ اس نے ہمیں کوئی ایک روپیا بھی دیا ہوں نانی والا کے اس موقف کے بعد کہ عدالت نے بدلہ بردر کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور عدالت میں اس کے بھائی نے بھی یہ بیان دیا جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اغواہ نانی والا نے نہیں کیا یہ ایک مس انڈسٹینڈنگ تھی اور ہمارا مجرم یا ملزم جو ہے وہ نانی والا نہیں ہے تو یہ سوال جب ہم نے بدلہ بردر سے کیا کہ آپ نے عدالت میں پھر یہ بیان کیوں دیا تو جس پر انہوں نے جو جواب دیا یہ بیان رازینہ میں کے طور پر دیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ فریق کے دوم یعنی کہ نانی والا ایک مثال تو یہ کل کو ہمارے اوپر اولٹی ایف ایر نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کے اوپر جھوٹی ایف ایر دی اس کو مافی دیتے ہوئے جوانا یہ بیان دیا ہم نے مافی نامے پہ دستخط کروا کہ اس سے مافی منگوائی اور اس کو معذرت کرنے کے لیے ویڈیو بھی بنوائی ٹھیک ہے کہ یہ اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کرے گا معذرت کی ویڈیو تو اس مافی نامے پہ دستخط کرتے ہوئے ہم نے اس کو جوانا اپنی ایف ایر واپس لی بطلا بردر کا آپ نے جواب سن لیا جس پر میں نے اس سے سوال کیا کہ ون ایٹی ٹو تو آپ پر پھر بھی لگے گی کہ آپ نے غلط ایف ایر درج کروای ہے جس پر اس کا کہنا تھا کہ یہ کل درخواست دے رہے ہیں اور کل یہ درخواست مسترد ہو جائے گی کانونی ماہرین اور ہمارے وکلا سمیت آپ کسی بھی کانونی ماہر سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں صبح چونکہ ڈی ایس پی کے سامنے پیش ہون ہے اور یہ اس کے درخواست برخواست ہو جائے گی بلکل فضول ہے تو اس کے بعد ہم جو نا ان سب سوالوں کے جو آپ دیں گے جو فیک جو بھی پھلا رہے ہیں اب اسی حوالے سے ہم نے ڈی ایس پی حمید ورک سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ بظاہر کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ زیادتی ندیم نانی والا کے ساتھ ہو رہی ہے یا بدلہ بردر کے ساتھ ہو رہی ہے جس پر انہوں نے بربنا کہا پھر ان سے پوچھا کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس بندے کے خلاف پرچہ بھی درج ہو گیا جھوٹا اور ان لوگوں نے عدالت میں جا کے بیان بھی دے دیئے کہ یہ ہمارا اغواہ کار نہیں ہے اس نے ہمیں اغواہ نہیں کیا میرے بھائی نے اس پر جھوٹی ایف آئی آ درج کروا دی تھی تو اس میں قانون کیا کہتا ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ ون ایٹی ٹو کا کلندرہ یعنی ون ایٹی ٹو کی جو دفعہ ہے اس کے تحت جالی ایف آئی آر درج کروانے کی بنیاد پر ایسے چو کاروائی کر سکتا ہے اس پارٹی کے خلاف جو مدعی تھی یعنی بدلہ بردرز بھی اس کیس میں پھس سکتے ہیں اگر ایسے چو ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو ان کو جرمانے کے ساتھ ساتھ جو قانون کہتا ہے چھے ماہ تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس پوری کہانی میں ایک عجیب سا جھول ہے جس نے پولیس سمیت وکلا سمیت ہر شخص کو چکرا کر رکھ دیا ہے موسیقی